بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو پاکڈیل ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے دوستو آج آپ کو جو ریویو دینے جا رہے ہیں ہم وہ مزدہ ٹی فور تھاؤزن سی سی کے بارے میں ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کا ہم آؤٹ لک دکھائیں گے اور آپ کو ساری بتائیں گے آؤٹ لک اور اس کے بارے میں اور اس کی ڈیکوریشن جو ہے بالخصوص دوستو یہ ہمارے پاکستان کی ایک پہچان اور ایک ثقافت ہے ہمارے پاکستان میں تقریباً آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹرک وغیرہ ہیں سالظہر پرانے بھی ہیں اور نئے بھی ہوتے ہیں اس میں لیکن یہ مزدہ جاپان سمیلڈ 97 موڈل ہے اور ریجسٹرڈ ہے یہ دوہزار اٹھارہ کا اور اس کی ڈیکوریشن اگر آپ بات کریں ہم ڈیکوریشن کے اوپر دوستو یہ ڈیکوریشن اس کی بہت کاسلی ہوتی ہے ان گھاڑیوں کی جو خاص کا لوڈر ٹرک ہوتے ہیں یہ سکس ویلر ٹرک ہے اور ٹین ویلر پہ بھی آتے ہیں بڑے ٹرک جاپانی یہ ٹرک ان کے ڈیکوریشن پہ ہی دوستو لاکھوں روپے جو پسند کرتے ہیں اور شوکین نظرات ہیں لاکھوں روپے صرف اور صرف ڈیکوریشن پہ لگا دیتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کے لیے سو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے فرنٹ بمپر ایکسٹر اڈیشنل بمپر لگایا ہوئے سرچ لائٹیں لگائیں ہیں انہوں نے اور جتنا ہو سکتا ہے خوبصورت سے خوبصورت بناتے اس کو تاکہ جب روڈ پہ چلے اور لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں مزدہ اپنی پہچان خود دے دوستو اور بالخصوص لوڈنگ کے بارے میں بہت پاورفل گاڑی ہے اور اس میں مختلف ورینٹ آئے ہیں ٹی پینتیس سو آئے ہیں ٹی اکتالیس سو بھی آئے ہیں ٹی چار ہزار اور ٹی چھالیس سو تین چار ورینٹ میں آئے ہیں اور یہ مختلف جو ہے نا ٹوٹل یہ جاپان اسمبل ہیں پاکستان میں اسمبلنگ ان کی ہوئی نہیں ہے اور فیل فور اب جو ہے نا یہ پاکستان میں نہیں آ رہے اب یہ اویلیبل اس طرح ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں پرانے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں آئے ہو جاتے ہیں مزید اس کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اس کی جو بیک کے بن ہوتا ہے اس کا بیک لوڈنگ لوڈر کے بن جو ہوتا ہے وہ جنوان جو آتا ہے وہ چودہ فٹ کا ہوتا ہے اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ویڈیو میں ہماری کہ لوگوں نے اکثر اس کو اکسٹینڈ کیا ہوتا ہے پندرہ سے سولہ فٹ اٹھارہ فٹ تک جو ہے نا اس کو اکسٹینڈ کر لیتے ہیں لوڈ بھی زیادہ اس میں رکھتے ہیں تقریباً پندرہ سے پندرہ چودہ سے سولہ ٹرن تک اس میں لوڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کے انجن کے سپیسیفکیشن کے بارے میں دوستو اس کے انجن انتہائی پاورفل انجن ہوتا ہے اور یہ گاڑی بلخصوص جو ہے اے سی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کمپریسر بھی لگا ہوا اس میں کچھ لوگ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ روڈ پہ اس کا لوڈ انجن پہ زیادہ پڑتا ہے ایک تو گاڑی کا اوور لوڈ ہونا پھر پلس انجن پہ بھی لوڈ پڑتا ہے اے سی سے کچھ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں جو نارملی لوڈ اٹھاتے ہیں جین ون کیبن میں تو وہ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو کنٹینیو چلاتے ہیں اے سی کو اس کا ٹرنسمیشن سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے اس کا مینوال گیئر ہیں اس میں اور فائی فاروڈ گیئر کے ساتھ ہے یہ ٹیروں کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں یہ آٹھ پچیس سولہ کے ٹیر ہوتے ہیں سولہ کا ریموت ہے اس کا اور بریک سسٹم اس کا بوسٹر بریک بھی ہوتے ہیں اور مینوال سادہ بریک بھی آتے ہیں اور فرنٹ ریئر ڈرم بریک ہوتے ہیں یہ لیڈر کے ساتھ فرنٹ اور ریئر سسپنشن ان کا جو ہے ٹوٹل کمانی بار پہ ہوتا ہے فرنٹ دس بار کی کمانی ہوتی ہے اور ریئر اس کے پندرہ چودہ سے سولہ بار کی کمانی دوستو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کے انٹیریئر کے بارے میں اس کے انٹیریئر جو ہے بہت اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک خوبصورت سسٹم اندر ریکوریٹ بھی کرتے ہیں لوگ یہ اور سپیڈو میٹر کے حساب میں جائے آر پی ایم میٹر ہوتا ہے اس کا فیول گیج ہیٹ گیج ائر سسٹم اس میں ہے نہیں جیسے بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے جو ائر پہلے اس کے کمپلیٹ کرتے ہیں بعد میں جو ہے نا اس کے پریشر کمپلیٹ ہونے کے بعد گاڑی چلتی ہے یہ اب سادہ گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے بڑی جو آتی ہیں اس میں پریشر سسٹم ہوتا ہے وہ پریشر کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر گاڑی کو آگے چلاتے ہیں پاور سٹیرنگ میں آتی ہیں یہ دوست جیسے کہ آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ ساتھ دوبارہ آپ کو انجن کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں گے کہ انجن چار سنگل کلچ سسٹم ہے اس کا اور اس کی سٹنگ سپیس تین آدمیوں کی ہوتی ہے ایک ڈیور ایک ہلپر ہوتا ہے ساتھ ان کے اور ایک ساتھ سیکنڈ ڈیور جس کو کہتے ہیں لانگ روڈ کے لیے یہ دو ڈیور ہمیشہ لے چلتے ہیں یہ تاکہ ایک کو ریسٹ ملتا ہے اور دوسرا آگے گاڑی چلاتا ہے سو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پاک ڈیل افیشال کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں آپ کا ہوسٹ امجد ملک اللہ حافظ امجد ملک